پاکستان کرکی ٹیم کے سابق اپنان سیفی بھائی سرفراز احمد اب وہ بتایا دلو جان جانے جگر ہمارے فیوریٹ وہ بڑے خوش ہیں محمد عامر اور عماد بسیم کے واپس آنے پر سیفی بھائی کے یہ کہنا ہے کہ یہ دونوں بڑے آئیڈیل ٹائم پر واپس آئے ہیں ان کا آنا خوشائند ہے بڑی اچھی بات ہے اور ان کے واپس آنے کی وجہ سے پاکستان کی جو پاولنگ اٹیک ہے اس میں سٹرینٹھ آئی کی آگے والٹی ٹوانٹی اور جتنے بھی ٹورنمیٹس پاکستان کرکی ٹیم نے کھیلنے ہیں سیفی بھائی کو یہ لگتا ہے کہ اس میں ان دونوں کی یوٹیلائزیشن بہت زیادہ ہوگی محمد عامر کی اور عماد بسیم کی اور اسی وجہ سے سیفی بھائی کو یہ لگتا ہے کہ ان دونوں نے بڑا رائیڈ ڈیسیئن لیا ہے بڑے رائیڈ ٹائم پر انہوں نے ریٹائرمنٹ واپس لے کر یہ پاکستان کی کرکی ٹیم میں آئے ہیں دونوں نے سیفی بھائی کے ساتھ کھیلا ہوئے اور سیفی بھائی نے ان دونوں کے ساتھ ٹھیکا کرکٹ کھیلی بھی ہے محمد عامر کا وہ جو زبردست قسم کا سپیل تھا اگینسٹ انڈیا 2017 چیمپینز ٹروفی کا فائنل اس میں سیفی بھائی کپتان تھے نا بیسیقلی ہم جو میجر لاس ٹورنمیٹ جیتی ہیں کوئی بھی وہی وہی ہے دوہزار سترہ کی چیمپینز ٹروفی ہم اس جو نیکسٹ دوہزار پچیس میں چیمپینز ٹروفی ہوگی ہم اس کے ڈیفینڈنگ چیمپینز ہیں تو سیفی بھائی کی کنٹریبیشن سے آپ انکار تو نہیں کر سکتے آئی سیٹ بھی ہے ان کی کرکٹ سے ریلیٹڈ اور جو ابھی سامنے سامنے ہماری اوورال بالنگ کی سیچویشن ہے نا اس میں واقعی یہ لگتا ہے کہ محمد عامر اور عماد وسیم ایک ٹھیک تھاک قسم کا ایمپیکٹ کریئٹ کریں گے کیونکہ ہمارے جو باقی ٹی ٹونٹی کے بالرز ہیں نا ان کی بالنگ میں نا وہ کل نہیں نظر آ رہی جو آپ کو عماد وسیم اور محمد عامر کی بالنگ میں نظر آتی ہے عماد وسیم اور محمد عامر کی بالنگ آپ یوں سمجھیں کہ ہے ایک ہی طرح کی بس تھوڑا سا نا سپیڈ کا فرق ہے یہ میں اس ورے سے کہہ رہا ہوں کہ دونوں کا فریم آف مائٹ بالنگ کرتے ہوئے مجھے تو ایک ہی جیسا لگا ہے جیسے ان دونوں کو یہ لگتا ہے کہ رنز رکھو وکٹ آ جاتی ہیں تو بیلنگ گوڈ نہیں آتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تم نے اپنے چار اوورز میں رنز نہیں بننے دینے اس کے بعد انیس بیس وکٹ کے معاملے میں بندہ کرتے لیتا ہے ٹی ٹونٹی کرکٹ کے اپروچ بھی یہی ہے کہ آپ اگر ٹیم کو بیس اوورز کے اندر اندر آؤٹ نہیں کر لیتے پورے کا پورا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اگر آپ نے اپنے مخالف ٹیم کو رنز نہیں بنانے دیے زیادہ آپ نے اپنا کام کر لیا اس میں آؤٹ ہونے والا فیکٹر نہیں ہے کتنے آؤٹ کی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے کتنے رنز بنوائے ہیں تو اگر ہم محمد آمید اور عماد وسین کی دیکھیں نا اب آپ پی ایس ایل میں ان دونوں کی پرفارمنس دیکھ لیں اس سے پیچھے کہ جو کچھ ٹورنمنٹس ہیں ان میں پرفارمنس دیکھ لیں تو آپ کو واضح طور پر یہ بات پتا چلتی ہے کہ یہ دونوں رنز دینے کے معاملے میں بہت کنجوس ہے بہت کنجوس ہے عمادросین نے ٹوٹل اف ایم نوٹ رنگ پی ایس ایل کے اندر بارہ بکٹس لیں ہیں اب بغدا ہے ان بارہ میں سے آٹھ بکٹس تو انہوں نے پلی آفز اور فائنل میں پکڑی ہیں ٹوٹل انہوں نے تین میچ ک Eneres کے لئے ہیں دو پلی آفز کے عماد وسین نے اور ایک فائنل تین میچز میں انہوں نے آٹھ بکٹیں وہ پکڑی ہیں اور تین میں سے بھی دو میچ میں ایک انہوں نے کوٹر جائیٹرز کی آگینس دوسرا فائنل میں تو بارہ میں سے آٹھ ان کی پلی آفز میں آئی ہیں ان بارہ سے پہلے انہوں نے پول میچز جتنے بھی کھیلے تو اس میں صرف چار وکٹس دیں گی تھی محمد آمیر کہی ہے کہ وہ بیج بیج میں وکٹس نکال لیتی ہیں ان کا وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ اگرم سے چار پانچ وکٹ گئی ہے یہ وہ سارا کچھ وہ کبھی کبار ون سے نہ بلومور ہو جاتا ہے لیکن وہ کبھی کبار بیچ میں ریگولر ایک آدھی وکٹس دو وکٹس نکال لیتی ہے تو اماد وسیم کا اس کے تھوڑا سا زرہ ڈیفرنٹ ہے وہ وکٹس تو نہیں نکال پاتے اتنی لیکن رنز جو ہے نا وہ نہیں بننے دیتے تو ان دونوں کی جو منٹیلیٹی ہے نا کہ رنز نہیں بننے دینے وکٹس آتی ہیں ٹھیک ہے نہیں آتی فرگیٹ آباؤٹ اٹ وہ سٹریچیجی ان کی کامیاب ہے اماد وسیم کی بھی محمد آمیر کی بھی اور یہی سٹریچیجی ان دونوں کو لیگ کرکٹ میں بہت زیادہ کامیاب بھی بناتی ہے اسی سٹریچیجی کی بڑا سے تو یہ لیگ کرکٹ میں یہ دونوں بہت زیادہ انڈیمانڈ ہیں آپ کو پتا ہے نا کہ اماد وسیم اور محمد آمیر یہ تو ہر جگہ جیسے کہتے ہیں ہاتھوات بکھتے ہیں جہاں پر بھی ٹی ٹوانٹی لیگ ہوگی میرے لیے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ دی ہنڈرڈ میں محمد آمیر کو نہیں لیا گیا کیوں نہیں لیا گیا وہ مجھے نہیں بات سمجھ میں آئی ورنہ جس قسم کی محمد آمیر کی ٹی ٹوانٹی لیگ کرکٹ میں ریپیوٹیشن ہے ان کا دی ہنڈرڈ میں بھی سیلیکٹ ہونا بنتا تھا لیکن انہیں دی ہنڈرڈ میں نہیں پک کیا گیا اماد وسیم کو کیا گیا ہے اور اماد وسیم کو ٹھیک تھا پیسوں کے اوپر کیا گیا ہے تو اس سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ ان دونوں کی امپورٹنس کتنی ہے پلس آمیر نئے بال سے کر لیتے ہیں اماد وسیم بھی نئے بال سے گیند کر لیتے ہیں یہ بھی دونوں کا بہت بڑائج ہے اگر آپ کو اوپر ایک فاس بول اور ایک سپنر کے ساتھ جانا ہے آپ ان دونوں کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں ایک کو ایک انڈ سے دے دیں دوسرے کو دوسرے انڈ سے دے دیں آپ ان دونوں کو اٹ ای ٹائم یوٹیلائز کر سکتے ہیں اچھا بیٹنگ کی بات کی جائے محمد آمیر تو چلو پھر کوئی بیچ میں ٹلے شولے لگا لیتے ہیں اماد وسیم تو ٹھیک تھاک بیٹسمن ہے ٹھیک تھاک قسم کے بیٹسمن ہے ایسا نہیں ہے کہ مطلب وہ ایک ٹلر شولر ٹائپ یا ٹھیک یا آئے کچھ شکا شکا مانے کی ٹرائی کی نہیں لگا آؤٹ ہوگے نا اماد وسیم ٹھیک تھاک قسم کی بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں تو اوورال جو پاکستان کی ٹی ٹونٹی ٹیم کا جو سٹرکچر ہے نا اوورال اس میں دیر ایس نو ڈاؤٹ کہ اس پٹیکلر ٹائم میں اماد وسیم پلس محمد آمیر دونوں بڑے فٹ بیٹھتے ہیں شاہین کی فارم آپ کے سامنے ہے حارس روک کی فارم آپ کے سامنے ہے آپ کے پیچھے کون سا بچا مین بولر وہ نسیم شاہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی بولر نہیں ہے کہ جس کے پر آپ ریلائے کر سکیں آپ کے جو دو ریلائیبل تھے وہ تو رہ گئے ہیں شاہین اور حارس تو اب تیسرا ایک نسیم شاہ ہے جس نے پی ایس ایل میں بڑی اچھی پرفارمس دی ہے اب اس کے ساتھ ان دونوں کو بھی نتھی کرنے آمیر اور اماد کو تو پھر آپ کا ایک کمبینیشن بنتون نظر آتا ہے اس کمبینیشن کے ساتھ آپ کھیلتے ہیں یا آپ اس کمبینیشن کو چینج کرتے ہیں وہ تو خیر میچ دے کی بات ہے لیکن میں صرف امپیکٹ کریٹ کرنے کے پوائنٹ آف یو سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے صرف امپیکٹ کریٹ کرنے کے ساتھ سے دیکھیں تو آپ کے پاس یہ تین اٹلیس بولر ایسے ہیں جن کے اوپر آپ ریل آئے واقعی میں ہی کر سکتے ہیں آمیر، اماد اور نصیم چلتے یا نہیں چلتے وہ تو پھر قسمت کی بات ہے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں اتنی آپنا بہت خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آب